السلام علیکم نمستے سستر اکار ویڈیوٹیوب چینل سے جا مہران ریاکشن ایٹس میو ہو خلجیو اسیم امیر ساتھ ہے مہران آسف مہراشترا ایک اور پروجیکٹ جا گواہ دیا ہے اور وہ پروجیکٹ چلے گیا گجات کی پاس نوارا نیتن گدگری صاحب جو مہراشترا سے سٹیٹ سے ہیں اور وہ بڑے زیادہ ایکٹیو ہی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ مہراشترا نے بیک ٹو بیک ایک دو تین چار کافی پروجیکٹ جو اس کو زیادہ گروہ کر سکتے تھے اور وہ زیادہ ڈوائلپ کر سکتے تھے مہراشترا کو وہ مہراشترا سے نکل کے تو اب گجات کے پاس چلے گئے ہیں کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے خدیجہ کہ گجات جو ہے وہ پی امودی کیا اپنا ہے ایک ہوم پلیس ہے ہوم گرونڈ ہے جہاں وہ ایک وقت میں بڑا اچھا رہے ہیں اور وہاں پہ سی ایم بھی رہے ہیں تو شاید اس میں رہ سکتے ہیں ایک آتوب پہلے بھی چار نکل گئے یہ پانچ پروجیکٹ ہے تو دیکھتے ہیں جی کہ مہراشترا کیا پروجیکٹ ہے جو گجات ان کے پاس چلے گیا ہے مہراشت اور گجرات بھارت کی دو بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں ایکونومی کے حساب سے سٹیٹ جی ٹی پی کے آپ اگر لسٹ دیکھو گے تو ٹاپ فائیو کی لسٹ میں آپ کو ملیں گے دونوں مہراشت اور گجرات حالانکہ پوپولیشن میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مہراشت کی آبادی جہاں پہ آپ کو ملے گی گیارہ کروڑ تیس چالیس لاک کے آس پاس وہاں پر گجرات کی آبادی ہے چھے کروڑ تیس لاک کے آس پاس تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں سٹیٹس کو چاہیے نوکریہ, jobs, investment چاہیے تاکہ جو یہ بڑی آبادیاں ہیں ان سے یہ گروہ نگال پائے اب یہ ریشنٹلی کیا ہوا ہے پچھلے تین مہینوں میں مہراشت نے 2,25,000 کروڑ روپیز کے جو پروجیکٹس ہیں یہ گوا دیئے اور یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں یہاں کو چلے گئے جی گجرات میں یا پھر کسی اور شیٹ میں چلے گئے یہاں پھر آپ دیکھ پاؤ گئے یہ ویسٹ ہے سب سے بڑا پروجیکٹ جو مہراشت نے کھو دیا گجرات کے ہاتھو یہ ہے ویدانتہ فوکسکورن سمی کنڈکٹر پروجیکٹ اس کے بارے میں میں لگ سے یہ بنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے بھارت کا پہلا سمی کنڈکٹر پلانٹ جو ویسے بننا تھا مہراشت میں ایونچولی یہ چلا گیا گجرات کے ہاتھو اس کی وجہ سے دیڑھ لاکھ کروڑ کی جو انیسپنٹ ہے یہ مہراشت کے ہاتھ سے نکل گئی اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹاٹا ائر بس کا ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا 22000 کروڑ روپے کا پروجیکٹ یہ بھی مہراشت کے ہاتھ سے نکل گیا گجرات میں یہ جو ٹاٹا ائر بس کا پلانٹ ہے یہ بھی اب گجرات کے ودودرہ میں بنایا جائے گا اس کے علاوہ بھی آپ اگر دیکھیں تو کچھ اور چھوٹے پروجیکٹ بھی ہیں جیسے کہ 3000 کروڑ روپیز کا ایک بلک ڈرک پار پروجیکٹ تھا یہ ملا تھا مہراشت کو مگر مہراشت کو نہیں مل پائے گا اس کے علاوہ 424 کروڑ روپیز کا ایک medical devices پروجیکٹ تھا یہ ساری چیزیں یہ سارے پروجیکٹ مہراشت کو میزتے تھے مگر جب سے مہراشت میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار کا ٹرانسٹرنیشن ہوا ہے مہراشت کے ہاتھ سے billions of dollars کے جو یہ پروجیکٹ ہیں یہ چلے گئے ہیں یا تو گجرات کے پاس یا پھر واقعی شیٹس کے پاس اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کے سامنے اس پر politics تو بلکل ہوگی recently مہراشت کے ہی جو بہت سارے نیتہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پروجیکٹ مہراشت کے ہاتھ سے نکل گیا یہ آپر عدیتر حکرے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی ہی کہہ رہے تھے کہ جو current government ہے یہ مہراشت میں انڈسٹری نہیں بچا پائے گی تو یہ آپر بیسی کلی عروب لگا رہے ہیں کہ current جو مہراشت میں سرکار ہیں ان کو یا تو مہراشت کو ہڑانا چاہیے ان کو resign کرنا چاہیے کیونکہ clearly مہراشت کے ہاتھ سے یہ multi billion dollar project ایک کے بعد ایک جاتے جا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے جو latest project مہراشت نے گوایا ہے نا تیٹا ایروس والا یہ project ناغپور مہراشت میں ہی بڑا رہی گجرات میں نہ جائے اس کے لیے کئی مہراشت کے بڑے جو نیتہ ہیں جو ministers ہیں انہوں نے 80 چوٹی کا جو لگایا چٹھیا لکھی کافی بار Tata کو Airbus company کو یہ کہا کہ please یہ جو project ہے آپ مہراشت میں بنائیے مہراشت میں آپ کو کافی benefit ہوگا مگر in the end Tata اور Airbus نے چوز کیا گجرات کو یہاں برہا آپ دیکھ پاؤ گے نتن گھڑڑی نے چٹھی لکھی تھی اور اس چٹھی میں کہا تھا کہ ناتپور ان کے لیے بہت اچھی destination ہوگی اور دیکھو نتن گھڑڑی صاحب کے لیے یہ سب بولا important ہے بھی کیونکہ کل کو جب مہراشت میں election ہوں گی تو ان کو مہراشت کے جو ووٹرز ان کے ساتھ جانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا کہ دیکھئے کیوں میں یہ جو projects ہیں یہ مہراشت کے پاس نہیں لاپایا باقی states کے پاس یہ کیوں چلے دیں تو اس لئے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ project مہراشت میں ہی مہراشت میں ہی مہرین مہرین مگر کلیرلی نتن گھڑڑی جی کی جو کوششیں ہیں یہ بھی فیل ہو گئی اور جو یہ ٹاٹا ایر بس کی ڈیلینا اس کے بارے میں جان لو یہ ہے کیا اور اس کی سگنیفیگنز کیا دیکھئے بھارتیہ وائیو سنا کھونا ٹرانسپورٹ بھارتیہ وائیو سنا نے یہ سوچا کہ ہم بہت سارے ٹوٹل فیفٹی سکس سی ٹو نائن فائیو ایر بھارت ہم پرچیز کریں گے یا تو ڈریکٹلی یا پھر انڈیا میں منفیکچر کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے ویسے سی ٹو نائن فائیو ایر بھارت یہ ایک فائٹر ایر بھارت نہیں ہے یہ ایر بھارت کوئی مسائل گھرا نہیں مارتا یہ آپ دے سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو بھارتی وائیو سنا کو چلیے میں ٹوٹل فٹی سکس اور ایر بھارت جو ایک یوروپین کمپنی ہے اس نے ایک ڈیل کریے بھارت کی کمپنی ٹاٹا کے ساتھ کہ یہ لوگ چالیس ایسے بھیوان انڈیا میں کریں گے منفیکچر اور جو باقی سولہ بھیوان ہیں یہ سیدھا یوروپ سے ریڈی کنڈیشن میں انڈیا کو بھجے جائیں گے تو یہ آپ کہ لیجئے اس ڈیل میں ایک ڈیریکٹ پرچیس بھی ہے اور میکن انڈیا کا کمپورٹ بھی ہے اور ٹوٹل انڈسپنٹ یہاں پہ ہونی ہے آلموسٹ بائیس ہزار کروڈ روٹے کی ہزاروں موکریہ یہاں پر بننی ہیں اور اس کے علاوہ یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف ایک انڈسٹریل پوجیکٹ نہیں ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپنیز بھارت میں ایک ملیٹری کار ٹرانسپورٹ ایرکرات کنے گی مینکرچر ایتہاں سے کیا آپ نے تو اس کی جیسے کیا ہوگا اندر فیچر کہ گجرات میں بہت ساری سٹارٹ اپس بہت ساری کمپنیز اور اوپن ہوں گی جو بہت ساری سرورسز کمپوننٹس یہ سب سپلائی کریں گی ائر بس اور ٹاٹا کو تو گجرات کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اس پرٹیولر پوجیکٹ سے اور اس لیے آپ میں دیکھا ہوگا گلوبل میڈیا نے بھی اس ٹاپک کو پروپرلی گورن کیا ہے کہ گجرات میں ٹاٹا بناے گا ملیٹری ائرکرارٹ ائر بس کے ساتھ ائر بس ہیروپ کی بہت بڑی کمپنی ہے تو یہ لوگ انڈیا میں منفیچر کر رہے ہیں ائر پلین یہ بات پورے یورپ یو ایس ہر جگہ پھلے گی ناو انٹرسٹنگ بات دیکھئے مہر آسٹر میں آج کے سمئے بلیم گیم اس بات کو لے کر چل رہا ہے کہ ایکچلی کون سا نیتا پاور میں تھا کون سی سرکار پاور میں تھی جب ٹاٹا ائر بس ڈیل فانلائز کری گئی تھی ابھی تو دیکھ آنسمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے آج سے کئی مہینے پہلے ہی ڈاکیمنٹ سائن کر لیے گئے تھے کہ ٹاٹا ائر بس اس ٹیٹ میں جاکے منفیچرنگ کریں گے تو ابھی کے لیے جو بی جے پی کی سرکار ہے مہراشٹ میں وہاں کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب شیفزانہ کانگریس اور NCP MVA سرکار چلا رہے تھے مہراشٹ میں ایک گڑبندن کی سرکار چلا رہے تھے اسی وقت ٹاٹا ائر بس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ گجران پر سرکار کریں گے یہ پلانٹ تو ابھی جو بلیم ہے یہ بی جے پی کی سرکار پر نہیں آنا چاہیے یہ مہراشٹ کے کرنگ منسٹر نے کہا ہے مگر مجھے آپ پر یہ بھی ایٹ کرنا پڑے گا کہ ادھے سامن صاحب جنہوں نے یہ سٹیٹپینٹ دی ہے انہوں نے سبتمبر میں یہ بھی کہا تھا کہ ٹاٹا ائر بس کا جو پروجیکٹ ہے نا یہ کوشش کریں گے کہ مہراشٹ میں آ جائے اور یہ سٹیٹپینٹ انہوں نے تبدی تھی جب فوکس کون ویدامتہ کا جو سمی کنڈکٹر والا پروجیکٹ ہے یہ کجران آلیڈی لے گیا تو ابھی کے لئے میں سمجھ سکتا ہوں مہراشٹ کے انڈسٹری کے لیے مہراشٹ کے لگوں کے لیے یہ سب ڈبلپنٹ ڈی مونٹیویٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ دھو لاکھ مفریاں کم نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب بہت ساری انیسمنٹ بڑی آبادی کو اس سے بیریفٹ ملتا ہے تو اب میں کہوں گا کہ مہراشٹ کو کہینا کہی سے ایک میجر رجیٹ پکڑنا ہوگا انیسمنٹ کا کیونکہ ایک ایمیج جو بنینا لگاتا ہے کہ مہراشٹ کے جو پروجیکٹس ہیں یہ جا رہے ہیں گجراف میں یا پھر مہراشٹ کے بار یہ مہراشٹ کی جو ایمیج ہے ایس ان انیسمنٹ ڈیسنیشن اس کے لیے اچھا نہیں ہے میں ابراہ سے یہ کہوں گا کہ مہراشٹ کے پاس ایک بڑی اوپرچنیٹی یہ ہے کہ ساوڈی ارامکوں کے ساتھ مل کر کئی کپنیاں ہو سکتی ہے کہ 44 بلین ڈولر کی اوائل ویفائنری بنائیں مہراشٹ میں اس پر بات چل رہی ہے بہت ہی جلد آپ کو بتا ہوگا کہ ساوڈی اریبیا کے جو گراؤن پرینس ہیں جو اب بائی دوئے ساوڈی اریبیا کے بائی ڈیفورٹ برائم سٹری بن چکی ہے تو یہ انڈیا میں آئیں گے بہت ہی جلد یہ ویسے G20 سمیٹ کو اڈیٹ کرنے کے لئے جب جائیں گے نا انڈیسیاں میں تو راستے میں بہر انڈیا میں رکیں گے اور وہاں بر بات کی جاری ہے کہ مہراشٹ میں جو یہ مہراشٹ کوز ریفائنری پرجیکٹ ہے اس پر یہ کوئی فائنل بات بولیں گے یا کچھ اگریمنٹ سائن ہوگا اگر یہ سائن ہو جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو تھوڑا بہت loss ابھی مہراشٹ کو ہوا ہے یہ پورا ہو جائے گا ایک آپ کہنی جیے جو ایک منوبل ہوتا سٹیٹ کا یہ واپس کھڑا ہو جائے گا اور میرے حساب سے دیکھئے بلکل important ہے کہ مہراشٹ ہماری ایک بہت important state جیڈی پی کے حساب سے دیکھو آپ tax کے حساب سے دیکھو revenue collection کے حساب سے دیکھو بہت important state ہے یہاں پر investment کا منوبل گرنا نہیں سنگاپور میانمار کونگو یا پھر شلنکا کونگ سیکشن میں کئی اکتر صحیح آنسر آپ کو نہیں جنے والا کیونکہ اس کے وارے میں کو گوگل کر مل جائے گا سب لوگ کو سب سب لوگ سب سب رہا 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 انڈیا میرا رہا میرے چیز تو یہ انڈیا میں ہو رہا کوئی invest کر رہا انڈیا میں کر رہا ہے جی جی کمپیٹیشن ہے میرا آنسر بڑا اچھا ہے کہ آپ سوارنے کے لیے آپس میں کمپیٹیشن کر رہے ہو اچھے کے لیے بات اس کے ساتھ پھر گورنمنٹ کا رول آتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا دیکھو میں چیز پتاؤ دیکھو یہ چیز اگر اوور آل دیکھ جائے تو انڈیا کے لیے اچھا ہے پوچھو کس طرح سے انڈیا اس طرح سے اچھا ہے پوچھو پوچھو کہ انڈیا کے اندر جس طرح ابھی مہاراشتہ کے پاس ایک دوسر option موجود ہے سعودی ارام کو اور جس طرح سے وہ سعودی پرنس آ رہے ہے محمد بن سلمان جو اس وقت ان کے پرائم منسٹر جب آئیں گے تو ان کے پاس زیادہ اب دیکھیں نا کہ ایک انسان جس ایک سٹیٹ جس ایک اتنے بڑے پروجیکٹ جس کی ورث جو ہے تو 2.25 لیک کروڑ اتنی بڑی انویس جگہ ان کے آن شیفٹ ہو جاتی کچھ آدم تو انہیں بھی اپنی مہراشتہ گورنمنٹ کے لئے کچھ نہ کچھ ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں گے محمد بن salman کے آگے اور انہیں اس چیز پر انگیش کر پائیں گے کہ آگر دیکھیں ایک انسان جو جس کا پیٹ بھڑ گیا تو اسے روٹی کی بھوک نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں کام کر لیکن اگر اس انسان کو پتا اگر روٹی کھانی ہے تو پھر اس کو میرے خیال میں وہ زیادہ در کوشش کرے گا میرے پاس یہ چیز آجائے اور اگر دیکھا جائے لیکشنز کی ویجا سے بھی وہ شفٹ کیا گیا ہو تاکہ زیادہ پوزیشن آسل کی جا سکے تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اور مہاراشترہ کے اندرہ بھی اس طرح سے الیکشنز کی نہیں تو شاید مہاراشترہ میں آنے والے وقت میں ہو تو محمد سلمان کا یہ چیز کو بہتر کر دے لیکن آپ کو یاد ہو کہ Tata Airbus کا project ہے کافی بڑا ہے اور جیسے iPhone کی manufacturing ویدانتہ اور foxy con کے ساتھ مل کے iPhone پی انڈیا منفیکچر ہونے تے تو وہ بھی گجات میں چلے جنا تو گجات ہمارے ہم بھی گجات ہے لیکن گجات صرف ایک شہر کیا تا گجات اور یہ گجات جو ہے یہ زیادہ جانی جاتی ہے ہماری گجات تو بس ڈیسٹرک ہے جس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ گجات جو جس کو لوگ جانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں اور یہ اپنے کام راجسہ جا رہا ہے یہ سکتے ترمیان ایک ہلتی کمپیٹیشن ہے اور ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ میں ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ ہم بہتر کر سکیں ہم بہتر کر سکیں یہ پروژیکٹ ہم لے جائے اور جس طرح اس طرح سے جب پنجاب کے حوالے سے بہت چیز آ رہی تھی بہت BMW کھل جا رہا تو وہ بات میں کچھ ان کے اوپر اتنی development تک سامنے نہیں آئی وہ سننے میں یہ شاید فیک لیکن وہ بھی ان کی طرف سے جو سٹرگل کی گئی تھی وہ بھی ایک ہل کمپیٹیشن کہ ہر شیئر چاہی کہ ہم آگے نکل جے ہم آگے نکل لیکن جو بھی سٹیٹ آگے نکلے گی ایکشوال میں آگے انڈیا نکلے سوچتے کون رو لازمی بتا میری کو لائک کریں شیئر کریں چین پس بیل لیکن پرس کریں انشترکل ایڈی من چین فوڈو سلیشن دیں تب تک اپنے مید بان دعا دعا مد رکھیں اللہ